نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس چینل ریویو بازار میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سپر اسٹار اکشے کمار اور سپر اسٹار ایجے دیوگن کی فلموں کے بوکس آفیس کلیکشنز کے بارے میں جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں فلم کیسری کے چھے دنوں کا بوکس آفیس کلیکشن فلم ٹوٹل دمال کے ابھی تک کا ٹوٹل بوکس آفیس کلیکشن اور جاننے والے ہیں کہ ان دونوں ہی فلموں میں اپنے شروعاتی چھے دنوں میں کس فلم نے زیادہ کمائی کی ہے اور ٹوٹل دمال کا ابھی تک کا بوکس آفیس کلیکشن کیا ہو چکا ہے تو چلے دوستو شروعات کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا پورا ویڈیو اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور پھر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بوکس آفیس اور بولیوٹ کی نیوز ملتی رہے تو چلے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں فلم میں ٹوٹل دمال کے بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں جس میں کیا آپ کو نظر آیا ہے بولیوٹ کے ماس مہاریزہ کہے جانے والے سپر اسٹار عجی دیوگن سر انیل کپور مادھوری دکھچت اور دھمال گینگ دوستو اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے اندر کمار نے بتا رہے دوستو کہ اس فلم کو پروڈیس کیا ہے یہاں پر فوکس سٹار ہندی نے وہی بات کر رہے دوستو اس فلم کے بوکس آفیس کلیکشنز کی تو بتا رہے دوستو کہ اس فلم کو آل آور ایڈیا میں لگ بک 37 سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا اور آور سیز میں ملی تھی اس فلم کو 786 سکرینز بات کر رہے گر اس فلم کے بوکس آفیس کی تو دوستو اس فلم نے اپنے پہلے دن تو کافی اچھی اوپننگ لی تھی اور کمائے تھے 16 کروڑ 50 لاک روپے جو کہ نون ہولیڈے میں کمانے والی کافی بڑی فلم تھی وہی دوستو اس فلم کا دوسری ان کا کلیکشن رہا تھا 20 کروڑ 40 لاک روپے اور اپنے تیسری دن اس فلم نے کمائے تھے 25 کروڑ 50 لاک روپے اس طرح سے اس فلم کا جو تین دنوں کا ویکنڈ کلیکشن تھا وہ رہا تھا لگ بگ 62 کروڑ روپے بات کر رہے دوستو اس فلم کے چوتھے دن کے بوکس آفیس کلیکشن کی تو اس فلم نے اپنے چوتھے دن کمائے تھے 9 کروڑ 85 لاکھ اپنے پانچوے دن کمائے تھے 8 کروڑ 55 لاک روپے وہی دوستو اس فلم کے چھٹے ان کے کلیکشن رہا تھے 7 کروڑ 5 لاک روپے اس طرح سے اس فلم نے اپنے فرشٹ ویک میں کمائے تھے 94 کروڑ 55 لاک روپے جو کہ ایک کافی اچھا کلیکشن ہے اب اگر بات کریں دوستو اس فلم کے ہم لوگ سیکنڈ ویک کے بوکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو اس فلم نے اپنے سیکنڈ ویک میں کمائے تھے 38 کروڑ 5 لاک اپنے تھرڑ ویک میں کمائے تھے 13 کروڑ 11 لاک اور اپنے فورت ویک میں اس فلم نے کمائے ہیں 7 کروڑ 47 لاک روپے دوستو بتا دے کہ یہ اس فلم کا 5ت ویک چل رہا ہے اور یہ 5ت ویک میں بھی کافی اچھا کمائے کر رہی ہے جہاں پر ایک فلم آ چکی ہے کیسری اس کے بعد بھی دوستو یہاں پر ٹوٹل نمال کافی اچھے کمائے کر رہی ہے جہاں دوستو بتا دے کہ اس فلم کا جو ابھی تک کا ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہے 154 کروڑ 51 لاکھ روپے جو کہ ایک کافی بڑا کلیکشن ہے وہی دوستو ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر یہ فلم کمائے چکی ہے 231 کروڑ روپے اور اس طرح سے یہ فلم ہو چکی ہے سوپر ہٹ کیونکہ دوستو جو اس فلم کا بجٹ ہے وہ ہے 115 کروڑ روپے تو دوستو یہ تو رہا فلم ٹوٹل نمال کا باکس آفیس کلیکشن اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں یہاں پر فلم کیسری کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم کے لیڈ میں آپ کو دکھائے دیئے ہیں سوپر اسٹار اکشری کمار سر پرینیتی چوپڑا وہی دوستو اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے انوراک سنگھ نے جو کی پنجاب کے جانے مانے ڈائریکٹر ہے اور پنجاب کی دو سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ڈائریکٹ کر چکے ہیں اگر بات کریں دوستو اس فلم کے بارے میں تو یہ فلم بنائی گئی ہے بیٹل آف سارا گھڑی کے اوپر جو کہ دنیا کی پانچ لڑائیوں میں دوسرے نمبر پر آتی ہے وہی دوستو اس فلم میں کافی اچھا کام کیا گیا ہے ایکشن کے اوپر اور دوستو اس فلم کے جو وی ایف ایکس اور اس فلم کی جو کاش رہے انہوں نے بھی کافی اچھا کام کیا ہے اب اگر بات کریں دوستو اس فلم کے بوکس آفیس کلیکشنز کی تو بتا رہے دوستو کہ اس فلم کو آل آور انڈیا میں لگ بک چھتیس سو سکرنز پر لگا گیا تھا وہی دوستو آور سیز میں اس فلم کو ملی تھی لگ بک چھ سو سکرنز تو دوستو آور آور ورلڈ وائٹ تو اس فلم کو ملی تھی بیالیس سو سکرنز اب اگر بات کریں اس فلم کے بوکس آفیس کلیکشنز کی تو بتا رہے دوستو کہ اس فلم کو اپنے پہلے دن کمایا تھے 21 کروڑ 6 لاکھ دوسرے دن کمایا تھے 16 کروڑ 75 لاکھ روپے تیسرے دن اس فلم کی جو کلیکشن رہے وہ کافی بڑھنے کی امیت تھی لیکن ای پیل شروع ہونے کے قارن اس فلم کے تیسرے دن کے کلیکشن رہتے 18 کروڑ 75 لاکھ اور چوتھے دن کے رہے 21 کروڑ 51 لاکھ روپے اس طرح سے اس فلم نے اپنے چار دنوں کے ویکنڈ کلیکشن میں کما لیا تھے 28 کروڑ روپے اب اگر بات کریں دوستو اس فلم کے ہم لوگ پانچوے دن کے بوکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو اس فلم نے اپنے پانچوے دن بھی کافی اچھا پرفوم کیا ہے اور اس فلم کے کلیکشن رہے ہیں 8 کروڑ 20 لاکھ روپے وہی دوستو یہ فلم اپنے چھٹے دن بھی کافی اچھا پرفوم کر رہی ہے اور اس فلم کے کلیکشن رہنے والے ہیں لگ بگ 8 کروڑ روپے اس طرح سے اس فلم کا جو ٹوٹل بوکس آفیس کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہوگا لگ بک چوریانوے کروڑ روپے آپ اگر بات کریں دوستو یہاں پر ان دونوں ہی فلموں میں چھے دنوں میں کس فلم نے ماری ہے بازی تو یہاں پر دوستو اکشن کمار سر کی فلم کیسری کا جو کلیکشن ہے وہ چھے دنوں میں ہو چکا ہے دوستو چوریانوے کروڑ روپے وہی اجی دیوگن سر کی فلم ٹوٹل دمال کا کلیکشن ہو چکا تھا سات دنوں میں چوریانوے کروڑ روپے تو یہاں پر اکشنے کمار سر کی فلم نے ایک دن پہلے ہی اس فلم کا جو کلیکشن ہے وہ کروس کر دیا ہے اور یہاں پر یہ فلم بھی ہو چکے ہیں سوپر ہیٹ تو دوستو یہاں پر اکشنے کمار سر کی فلم کیسری ٹوٹل دھمال فلم کے اوپر بھاری پڑ چکی ہے اور یہاں پر ان دونوں ہی فلموں میں کیسری رہی ہے وینر آپ کو ان دونوں ہی فلموں میں کونسی فلم میں زیادہ پسند آئی آپ ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا دنیواز جائے ہن جائے بھارت